اگر عورت مرد سے پہلے فارغ ہو جائے تو مرد اس کی شرمگاہ سے اپنے نفس کو نکال کر تین جگہوں پر رگڑا کرے السلام علیکم ناظرین ناظرین ہم بستری سے پہلے عورت کے چہرے پر بوسہ دینا عورت کی لذت اور جمعہ کو دس گنہ بڑھاتی ہے اور پھر جب مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت عورت کی ٹانگیں علفہ ٹھیکر اپنا نفس عورت کی شرمگاہ کے اوپر رکھتا ہے تو اس سے عورت کی شرمگاہ کو بہت سکون ملتا ہے اور پھر بیوی پر جوش ہو کر ہم بستری کرتی ہے جب عورت فارغ ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ شرمگاہ سے نفس نکال کر عورت کی تین جگہوں پر رگڑیں نمبر ایک شرمگاہ کے اوپر نفس رگڑنا اگر ہم بستری کے دوران عورت جلدی فارغ ہو جائے تو مرد اس کی شرمگاہ سے نفس عورت کی گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے اور مرد بھی جنسی سکون حاصل کر لیتا ہے نمبر دو پیٹ کے اوپر نفس رگڑنا اگر ہم بستری کہ دوران عورت مرد سے پہلے فارغ ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی شرمگاہ سے نفس نکال لے اگر مرد فارغ نہ ہوا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ عورت کے پیٹ پر اپنا نفس رگڑیں کیونکہ عورت کا پیٹ بہت ہی نرم ہوتا ہے جو مرد کو مزا دیتا ہے اور عورت کا پیٹ بہت حساس بھی ہوتا ہے جو کہ عورت کو بھی بہت زیادہ مزا دیتی ہے پیٹ کے اوپر نفس رگڑنے سے بہت آسانی سے مرد فارغ ہو جاتا ہے اس کی جنسی خواہش پوری ہو جاتی ہے مرد خود بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور عورت کو بھی خوش اور مطمئن کر دیتا ہے نمبر تین چھاتی پر نفس رگڑنا اگر ہم بس طریقے دوران عورت مرد سے پہلے فارغ ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی شرمگا سے نفس نکال لے کیونکہ عورت کے فارغ ہونے کے بعد عورت کی شرمگا ٹھنڈی اور ڈھیلی ہو جاتی ہے عورت کو پھر نفس کے اندر باہر کرنے سے مزا نہیں ملتا پھر عورت کی چھاتی میں آگ لگ جاتی ہے اور جب مرد عورت کی شرمگا سے نفس نکالتا ہے اور اس کی چھاتی کے درمیان ڈال کر رگڑتا ہے تو اس سے عورت کی شہوت اور شرمگا کی گرمی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے اور مرد کو اپنی چھاتی کے درمیان فارغ کر دیتی ہے